ایک اورہ ہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں گے سپریم جیڈیشل کاؤنسل اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے اجلاس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججز کے خط کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے اعلامیہ کاؤنسل اندر اجلاس پر چھے ججز کے خط کے معاملے کو دیکھے گی آپ کو بتا رہے ہیں کاؤنسل اندر اجلاس پر چھے ججز کے خط کے معاملے کو دیکھے گی ججز کے خلاف دس شکایات ناکافی شواہد کی بنا پر خارج کر دی گئی ہیں مزید تفصیلات جانیں گے تیب بلوت سے تیب آگاہ کی جگہ جی سپریم جیڈیشل کاؤنسل کا اجلاس جو ہے وہ آج چیف جیسٹس یایہ خان افریدی کی سربرائی میں سپریم کورٹ میں ہوا اور اجلاس اب بزابتہ طور پر اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے اعلامیہ کے مطابق سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں بڑا فیصلہ کیا گیا ہے اور جو من گھڑت ججز کے خلاف شکایات درج کی جاتی ہیں تو ان شکایت کن اندرگان کے خلاف جو ہے وہ اب ذابتے کی کاروائی کرنے کا بھی فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا اس کے ساتھ سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ کاؤنسل کا اجلاس جو ہے وہ مہانہ بنیادوں پر گلائے جائے گا تاکہ ججز کے خلاف جو شکایات ہیں ان کا جلد اور فوری فیصلہ جو ہے وہ ممکن ہو سکے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سبریم جوڈیشل کونسل میں جو اسلامباد ہی کورٹ کی جانب سے خط لکھا گیا تھا یعنی چھے ججز نے جو خط لکھا تھا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا اور اس سوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس خط کے معاملے کو جو ہے وہ ایندہ اجلاس کی کاروائی میں جو ہے وہ ذر غور لائے جائے گا اور جبکہ اس کے اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو ججز کے خلاف جو ہے وہ دس شکایات درج کی گئی تھی لیکن وہ شکایات کا جیزہ لیا گیا اور ناکافی شمایت کی بنیاد پر ان شکایات کو جو ہے وہ خارج کر دیا گیا ہے لیکن اس میں سب سے مہین چیز یہ ہے کہ پہلے سبریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس جو ہے وہ بازاتا طور پر نہیں ہوتا تھا لیکن اب چیف جیسے یایہ خان افریدی کی جانب سے یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ ہر مہینے جو ہے وہ اب سبریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوگا اور جو جو اس میں شکایات ہوں گی ان کو ان پر جو ہے وہ غور و خوز کیا جائے گا لیکن جو منگڑت شکایات آتی ہیں ان شکایت کنندگان کے خلاف بھی کاروائی کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے جی ٹھیک ہے تیب علوج آپ تفصیلن آگاہ کر رہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے